اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اے وہ ذات کے جس سے میں ہر خیر کی امید رکھتا ہوں اور تیرے غزب سے ہر شر کے وقت میں پناہ چاہتا ہوں عزیزو یاد رکھئے جس بندے کی توجہ کا مرکز پروردگار کی رحمت بن جائے اور وہ یہ کہے پروردگار مجھے رشتہ داروں سے امید نہیں ہے مجھے خاندان والوں سے امید نہیں ہے ہر خیر کی امید اگر کسی ذات سے ہے تو بس وہ تیری ذات ہے میرے محبود اس لیے میں ہر خیر کی امید بندوں سے نہیں رکھتا خدا سے رکھتا ہوں لفظ دیکھیں یا من ارجوہ لے کلے خیر اب مجھے پوری دعا نہیں پڑھنی ہے چونکہ پچھلے سال میں اس دعا کا ترجمہ کر چکا ہوں پورا اور بتا چکا ہوں اور آخر کیا ہے میری جوانی کو میرے بڑھاپے کو میری زندگی کو حرام کر دے جہنم کے اوپر تو جس مہینے میں آدمی جہنم سے بچ جائے اسے ماہِ رجب کہتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں اگر کوئی انسان ماہِ رجب کا روزہ رکھ لے روایت میں وارد ہوا چاہے ایک ہی روزہ رکھی ہے یعنی اگر زیادہ بھی نہیں رکھ پا رہے ہیں مجبوری ہے پریشانی ہے نہیں رکھ پا رہے ہیں کام کی وجہ سے تو کم سے کم ایک روزہ تو رجب میں ضرور رکھ لیں اور اس ایک روزہ کا ثواب کیا ہے روایت وارد ہوئی ہے کہ جہنم کی آگ ایک روزہ سے دور ہو جاتی ہے ووجبت لہو الجنہ اور جنت انسان کے اوپر واجب ہو جاتی ہے اس لیے کہ روزہ سپر ہے جو جہنم کے اور آپ کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے جب آپ پہنچیں گے محشر میں اور کسی عمل کی وجہ سے آپ کو جہنم کی طرف لے جائے جائے گا تو روایت موجود ہے سب سے پہلا عمل جو آپ کے اور جہنم کے درمیان میں حائل ہوگا اسے روزہ کہتے ہیں یہ روزہ آپ کو جہنم میں جانے سے بچا لے گا تو لہذا کل آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اور کوشش کریے کہ روزہ ہم ضرور رکھیں تو چاہے ایک ہی روزہ رکھیں اور اگر سات روزے رکھ لیں تو روایت موجود ہے جہنم کے سات دروازے ہیں اور جنت کے آٹھ دروازے ہیں روایت میں قرآن مجید میں کہ جہنم کے آٹھ دروازے ہیں سات اور جنت کے آٹھ دروازے ہیں اگر کوئی سات روزے رکھ لے تو اللہ جنت کے آٹھ دروازے اس پہ کھول دیتا ہے اور جہنم کے سات دروازے اس پہ بند کر دیتا ہے تو اگر اتنا بھی ہم نہیں کر سکتے اور پھر ہم دعوے دار بھی ہیں کہ ہم علی والے ہیں ہم حسن والے ہیں ہم حسین والے ہیں ہم امام والے ہیں عزید و دعوے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے اپنے عمل سے اگر قریب ہو سکتے ہیں آل محمد سے تو جتنا جتنا عمل آپ کو قریب کرتا چلا جائے گا اتنا کوئی چیز آپ کو آل محمد سے قریب کرنے والی نہیں ہے لہذا رجب جنت واجب ہوتی ہے رجب میں جہنم حرام ہوتا ہے رجب میں یہ روزہ سپر بنتا ہے اللہ کی مرضی کا مالک انسان بنتا ہے یہ اس الہو التوبہ یہ تسبیح وارد ہوئے رجب میں کہ یعنی ان الفاظ میں تسبیح کرے استغفر اللہ واسعلہو التوبہ استغفر اللہ واسعلہو التوبہ استغفر اللہ واسعلہو التوبہ نبی کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ کرو کیوں حَذَا شَهَرٌ عَذِي کیا الفاظ ہیں معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے کہتے ہیں اس میں نیکیوں کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے رجب میں نیکیوں کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے اب آپ کہیں گے آرے بھائی نیکیاں تو نیکیاں ہیں چاہے کسی بھی مہینے میں کریے رجب میں ڈبل کیوں ہو جاتا ہے اس لیے کہ جب نیکیاں کرتے ہو تو تیرہ رجب کو ذکرِ علی بھی کرنا پڑتا ہے ایک صلاوات بھیجے محمد اور علی محمد پانچویں حجت کا بھی تذکرہ کرنا ہے حد یہ ہے کہ ایک روزہ خالی آج مجھے روزہی کے اوپر تھوڑا سا بیان کرنا تھا رجب کے حوالے سے تاکہ جمعان لڑکے اس کی طرف زیادہ مائل ہو کہتے ہیں اگر کوئی انسان بہت زیادہ سونا بھی راہِ خدا میں خرچ کر دے تو یہ سونا بھی ایک روزہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا یعنی ایک آدمی نے ایک روزہ رکھ لیا اور ایک آدمی نے نجانے کتنا سونا راہِ خدا میں دے دیا تو اسلام کیا کہتا ہے نہیں جس نے روزہ رکھا ہے وہ زیادہ قابل احترام ہے اس لیے کہ روزہ سپر ہے تو یہ قول ضرور یاد رکھے استغفر اللہ واسئلہ اوہ اتتوبہ موسیقی